اسلام علیکم نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن برڈز آج کی ویڈیو میں کھوتے کے بارے میں دلچسپ علومات دی جائے گی تاریخ میں گدوں کا استعمال پانچ ہزار سال قبل ہوا اب تک ایک اندازے کے مطابق دنیا میں چار کروڑ گدے موجود ہیں جو زیادہ ترقی پذیر ممالک میں نکل و حرکت سادو سمان اٹھانے کے کام آتے ہیں نر گدے کو جیک کہا جاتا ہے مادہ کو جینی جبکہ بچے کو فول کہا جاتا ہے گدے کے گوڑی سے ملاب کے بعد پیدا ہونے والے ہائیبرڈ کو میول ہچر کہتے ہیں جبکہ گوڑے کے گدی کے ملاب سے پیدا ہونے والے ہائیبرڈ کو ہینی کہتے ہیں گدوں کے کان کافی لمبے ہوتے ہیں جو انہیں دور سے آوازیں سننے اور جسم کو تھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں گدی بارہ مہینے تک حاملہ رہتی ہے اور ایک وقت میں ایک ہی بچہ جنتی ہے جڑوہ بچوں کی پداش انتہائی نایاب ہے گدوں کے بارے میں مشعور ہے کہ یہ ڈیٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ ان کا حاصر ویہ ہوتا ہے جسے سیلف پریزرویشن کہتے ہیں یہ دو چیزوں خوف اور درد کی وجہ سے وجود میں آتا ہے گدوں کو جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ یہ جگہ ان کے لئے محفوظ ہے وہ وہاں کی طرف نہیں بڑھ سکتے گدے اپنے دانتوں سے آپ کو چبا سکتے ہیں سامنے کے کھروں سے مار سکتے ہیں اور پچھلی دو ٹانگوں سے پیٹ سکتے ہیں اس لئے انہیں غصہ نہ دلائیے سب سے زیادہ گدے چین میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد وطن عزیز کا نمبر آتا ہے جبکہ ایتھوپیا اور برغزائیت استعمال ہوتا ہے اٹلی میں اس کی قیمت پندرہ یورو فی لیٹر ہے گدے کا دودھ میک اپ سابن اور کئی ممالک میں مطور غزائیت استعمال ہوتا ہے اٹلی میں اس کی قیمت پندرہ یورو فی لیٹر ہے گدوں کے حقوق اور ان کی نسل کے بچاؤ کے لیے یوکے کی ایک تنظیم دا ڈنکی سینکٹری بھی کام کرتی ہے اس تنظیم کے مطابق ہر سال اٹھارہ لاکھ گدوں کو ان کی کھال کے لیے مارا جاتا ہے جبکہ ڈیمانڈ ایک کروڑ ہے اس کی کھال سے چرمی کاغذ پرچمین بنتا ہے چین میں گدے کی کھال کو عبال کر اس میں خاص قسم کا جلیٹن نکالا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس سے ہون روکنے چکر آنا اور خوش کھانسی کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر پسماندہ علاقوں میں گدوں کی آوست عمر پندرہ سال تک ہوتی ہے جبکہ عام علاقوں میں تیس سے پچاس سال تک اگر آپ گدے کے بارے میں کوئی دلچسپ معلومات رکھتے ہیں تو کمنٹ میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے شکریہ شکریہ